اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ساتھ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ایک اور نوی ناول لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کترہ یہ ہی کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے اور اگر سٹوریز پسند آتی ہے تو اپنے کانڈیکس میں شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولے تو ایک نئی ناول کے ساتھ شروع کرتے ہیں نئی کہانی اور اس کہانی کا نام ہے شام کی بارش اور اس کی رائٹر ہے شما حفیظ تو شروع کرتے ہیں شام کی بارش پارٹ ون ادھر بس رکی اور ادھر اعتزاز بھائی کا ہاتھ مجھے سہارا دینے کو موجود تھا آپ میں ہاتھ نظر انداز کر کے بس سے بس سے اتر آئی میری استفہامی نگاہ ان کے چہرے پر تھی ہاں میں انہوں نے ایک خفیف مسکراہت سے ہاتھ نیچے کر لیا دراصل بیکری سے سمو سے لینے آیا تھا سامنے سے آتی بس دیکھ کر ایسا لگا تم اتروں گی سو وہیں کھڑا ہو رہا اور اب توقع کے این مطابق تم میری نظروں کے سامنے ہو کوئی کام تھا مجھ سے میں نے ان کی تفصیل سن کر قدم گھر کی طرف بڑھائے تھے پھر وہ میرے ساتھ ہی چلنے لگے نہیں کام کچھ خاص نہیں تھا بس ایک کتاب چاہیے تھی کتاب میں چلتے سے رک گئی کونسی کتاب وہی جو تم پڑھ رہی تھی دس سرکل آف مائی لائف انہوں نے فورا نام بتا دیا اچھا وہ میں نے قدم پھر سے گھر کی طرف بڑھا دیئے وہ کتاب میں نے واپس کر دی ہے اعتزاز بھائی واپس کر دی ہے ان کی حیرت واضح تھی جی میں نے اس بات میں سر ہلا دیا لائبریری کی کتاب اتنی دیر تک رکھی نہیں جا سکتی سو واپس کرنا ضروری تھی اگر آپ پہلے بتا دیتے تو ری شکر والا تھی ارے تو اب کر والا ہونا کیا میری خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتی انہوں نے کہا ضرور کر سکتی ہو آپ کل پر سو تک آ کر وہ کتاب لے جائیے گا کل پر سو تک وہ اس بار بے ساختہ مسکرائے تھے کوئی ایک بات کرو مومنہ کل یا پر سو کیا مطلب میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا آج ان کا لہجہ کچھ بدلہ ہوا تھا میرے دل میں جیسے ایک ہلچل سی جاگی مگر وہ سادگی سے بولے سیدھا سا مطلب ہے یار کل کتاب لاؤگی یا پر سو اگر ایک دن بتا دوگی تو مجھے آسانی رہے گی اور میں آ کر کتاب لے جاؤں گا تم سے ٹھیک ہے میں نے ہلچالت سے نظریں چورائی اور دروازے پر جھولتے تالے کو دیکھا تھا ایسا کیجئے آپ پرسو آ کر کتاب لے جائیے گا مجھ سے اوکے انہوں نے لفافے میں ہاتھ ڈال کر دو سمو سے نکالے اور میری طرف بڑھا دیئے یہ لو بہت گرمہ گرم سمو سے ہے چائے پیوگی تو موسم کا بھی انجوائے کر لینا ارے نہیں اتزاز بھائی میں نے عجل سے انکار کر دیا میں کھانے کے بعد عموماً چائے نہیں پیتی اوہ فو مومینہ کیسی بزوگ ہو تم انہوں نے زبردستی سمو سے میرے ہاتھ میں تھما دیئے ایک نظر زرہ سا آسمان کی طرف دیکھو کس قدر بادل گھرائے ہیں لگتا ہے کسی بھی دم بارش ہو جائے گی ایسے موسم میں اگر چائے کے ساتھ سمو سے بھی نہ ہو تو کیا بات ہے میری مانو تو موسم کا تقاضی سمجھ کر چائے پی لینا میری گیرنٹی ہے تو بہت انجوائے کروگی ٹھیک ہے مجھے مجبوری نظبات میں سر ہلانا پڑا آج کی چائے موسم کے نام ٹھیک ہے نا انہوں نے میری رضا مندی پا کر مسکرا کر مجھے دیکھا تب میں نے پوچھا اتزاز بھائی آپ اندر نہیں آئیں گے کیا نہیں بھائی مجھے سمو سے ٹھنڈے ہونے سے پہلے چائے پینی ہے پر سو آؤں کا کتاب لینے وہ ہاتھ ہلا کر واپسی کی طرف لوڑ گئے میں نے بھی تیزی سے بڑھ کر گھر کے دروازے کا تعلق کھولا اپنے کمرے میں آ کر شولڈر بیگ اور سمو سے میز پر رکھے اور فوراں بستر پر لیٹ گئی بدن جیسے ٹوٹ رہا تھا گھرک واپسی پر ہر روز تھکاوٹ سے بے حال جسم آرام چاہتا تھا سو میں گھر لوٹتے ہی بستر سنبھال لیا کرتی تھی اور ایک گھنٹہ دیڑ گھنٹہ لیٹ کر ہی دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہوتی تھی مگر آج کام کی بجائے اتزاز بھائی کا خیال دل و دماغ پر ہاوی تھا ماما کے انتقال کے بعد اتزاز بھائی کی ذات میرے لیے کسی سائبان سے کم نہ تھی ان حالات میں جب خاندان کے ساتھ باہر کے لوگوں نے بھی مجھے تنہا جان کر ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا ایسے میں خالہ خالو اور اتزاز بھائی کی ہمدردی نے مجھے اپنے ہونے کا احساس دیا تھا اتزاز بھائی کی شخصیت میرے لیے ماں باپ بہن بھائی غرزیں کے ہر رشتے کے خلوص کو سمیٹے ہوئے تھی وہ در حقیقت میرے خالہ ذات تھے مگر خود کو میرا دوست کہا کرتے تھے ایسا دوست جو غم گساری کے ساتھ ساتھ زندگی کو جینے کے قابل بنانے میں اہم کردار بھی ادا کرتا ہے ماما کی اچانک موت کے بعد اتزاز بھائی کی دوستانہ گفتگو کی نرماہر اور گداز لہجے نے میرے دل کی کئی زخموں پر پھاہے رکھنا شروع کر دیئے تھے یہ سچ ہے کہ میں نے اپنے ہر دکھ میں ان سے ایک پناہ چاہی تھی اور یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا تھا وہ دن کے کسی پہر آ کر مجھ سے میری مشکلات پوچھ جایا کرتے تھے مجھے کوئی کام کوئی الجھنیا پریشانی ہوتی تو بے دھڑک اتزاز بھائی سے میں بھی کہہ ڈالتی وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر اس طرح میری حاجت روائی کرتے کہ مجھے شکریہ کہنے کا موقع تک نہ ملتا اتزاز بھائی اپنے پانچ بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پہ تھے خالو اور سمینہ خالہ اپنی ساری اولاد بیہا چکے تھے صرف ایک اتزاز بھائی تھے جو اب تک تعلیم کے غرصے ملک سے باہر رہنے کی وجہ سے کمارے تھے پچھلے سال ہی ان کی وطن واپسی ہوئی تھی اور آنے کے ساتھ ہی انہوں نے ایک پرائیوٹ ادارے میں بہت اچھی جوب بھی مل گئی تھی نوکری کے لگتے ہی سمینہ خالہ ان کے لیے لڑکی تلاشنے لگ گئی تھی چند ایک پسند ہی آئی تھی مگر اتزاز بھائی انہیں فوری ریجیکٹ کر چکے تھے دراصل اپنی ابھی وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے باتوں باتوں میں مجھے یہ بات کہہ رکھی تھی کہ وہ کچھ سال اپنا کریئر بنانے پر دھیان دینا چاہیں گے کسی قابل ہوں گے تو شادی جیسی ذمہ داری کو نبھا پائیں گے وہ شادی سے پہلے مالی طور پر خود کو مستحقم کر لینا چاہتے تھے میتزاز بھائی کے دل کی یہ بات خالہ کے گوش گزار کر چکی تھی مگر وہ ان کی خواہش کے برعکس متواتی لڑکیاں دیکھ رہی تھی سمینہ خالہ میری ماما کی بڑی بہن تھی وہ نانا کی پہلوٹی اولاد تھی ان کے بعد نانا کے یہاں چار بیٹے پیدا ہوئے تھے مگر ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہ پایا تھا چار بیٹوں کے بعد میری ماما کی پیدائش ہوئی سو خالہ اور ماما کی عمر میں وقت کی ایک بڑی دیوار حائل تھی دیکھنے والے دونوں بہنوں کو پہلی نظر میں ماں بیٹی ہی سمجھا کرتے تھے عمر کا یہی فرق سمینہ خالہ کو ماما سے اپنی اولاد جسی محبت کرنا سکھا گیا تھا ماما سمینہ خالہ کی بہت عزت کرتی تھی یہی وجہ تھی کہ جب خالہ اپنی دیورانی کے بھائی ابو الحسن کا رشتہ لے کر آئی تو ماما انکار نہ کر سکی صرف اس لیے کہ سمینہ خالہ کی عزت سسرال میں کم نہ ہو جائے ماما کی زندگی بہت عجیب تھی وہ نانا نانی کی آخری چہیتی اولاد تھی مگر شوہر کی محبت کے لیے انتہائی بدنصیب تھی میرے باپا ابو الحسن ایک پڑھے لکھے مگر الجھے مزاج کے انسان تھے خود سے زیادہ دوسروں پر بھروسہ کرنے والے ایسے نہ سمجھ انسان جو اپنا نفع نقصان دیکھے بغیر کسی کے کہنے پر کچھ بھی کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے کانوں کے کچھے اور بے حد ہلکی طبیعت کے مالک تھے لوگ ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے اور ماما سب کی شکل دیکھتی رہ جاتی پاپا کی یہی نہ سمجھی ایک خسارے کی صورت ہمیشہ ماما کے آڑے آتی رہتی تھی شادی کے بعد چھے سال کا عرصہ ماما نے شاید ہی سک سے گزارا ہو ان کا مزاج پاپا کی فطرت سے ایک سر مختلف تھا وہ بے حد خاموش طبع اور ذہین عورت تھی کسی شکوے شکایت کے بغیر انہوں نے پاپا کا ساتھ نبھانے کی پوری کوشش کی تھی مگر میری چوتھی سالگیرہ کی تقریب میں پاپا ایک عورت کو اپنے ہمراہ لے آئے اور انہوں نے ماما سے اس عورت کا تعریف کرواتے ہوئے کہا ربینہ ان سے ملو یہ میری نصف بہتر ہے نصف بہتر ماما کی آنکھیں کھلی رہ گئی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں حسن وہی جو تم سمجھی ہو پاپا کی مسکرہات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا ذریع میری دوسری بیوی ہے یہ آج سے اسی گھر میں رہے گی پاپا کے لفظ انگاروں کی طرح برسے تھے ماما پر جیسے قیامت گزر گئی تھی کیسی آفت گھڑی تھی وہ جس کا سامنا نہ صرف دشوار تھا بلکہ اتنے بہت سے مہمانوں کی موجودتی میں تماشا بن جانے کا احساس بہت جاگزل تھا ماما کی آنکھیں دریعہ بن گئی تھی حسن آخر میرا قصور کیا ہے ایسی کون سی کوتاہی کی ہے میں نے جو آپ نے دوسری شادی رچالی بات کوتاہی کی نہیں ہے روبینا بات انسانی ہمدردی کی ہے ذریع کو سہارا درکار تھا اس نے مجھے پروپوز کیا تو میں نے انکار نہ کیا لیکن آپ ایک شادی شدہ انسان ہے تو سورت کی پروپوزل کو قبول کرتے وقت آپ کو اپنی بیوی اور معصوم بچی کی یاد نہیں آئی آئی تھی ان کا لہجہ بے نیازی لیے ہوئے تھا لیکن یاد آنے سے کیا ہوتا ہے میں نے کچھ غلط نہیں کیا ذریع سے شادی کر کے میں یہ دوہری ذمہ داری بہ آسانی نبھا سکتا ہوں اور ویسے بھی ہمارے مذہب میں چار کی گنجائش موجود ہے پھر تمہیں کیا اعتراض ہے اعتراض ماما نے تڑپ کر انہیں دیکھا آپ خود کو ایک دوسری عورت سے بات رہے ہیں کیا میں یہ سہ پاؤں گی نو پرابلم ماما کے احتجاج کے باوجود پاپا کی مسکراہت روشن تھی اگر سہ نہیں سکتی تو طلاق لے لو مجھ سے طلاق ماما نے سہم کر انہیں دیکھا حسن کیا آپ مجھ پر زیادتی بھی کریں گے یہ زیادتی نہیں ہے ربینہ اگر تم مجھے کسی دوسری عورت سے بات نہیں سکتی تو طلاق تمہارا حق ہے ویسے بھی مجھے تم سے کئی شکایت ہے جن کے ازالے کا اب کوئی وقت نہیں رہا ایسے میں اگر ہماری علاہدگی ہو جائے تو کوئی مزائقہ نہیں ہوگا کیا مطلب ماما کی آواز جیسے گھٹ کر رہ گئی وہ کپ کپا رہی تھی ایسی کون سے شکایت ہے آپ کو مجھ سے بہت سی ہے اب یہی دیکھ لو موقع محل دیکھے بغیر تم بحث پر آمادہ ہو تمہیں میرے احسانات اور جذبات کی رتی بھر بھی پرواہ نہیں ہے پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ تم ایک گندی بساند زدہ عورت ہو دن بھر گھر کے کام کاج کے بعد اپنے شوہر کے لیے بننا سورنا شاید بھول چکی ہو مجھے لسن پیاس کی بو سے رچی وسی عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے دراصل تم میری خواہشات کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہو لوگوں سے ملنا جننا تمہیں ناغوار ہے میری کسی دوست کو مو لگانا تم پسند نہیں کرتی در حقیقت تم ایک خودگرز عورت ہو ایسا نہیں ہے حسن میں آپ کے اور آپ کے دوست اہباب کی بہت عزت کرتی ہوں میں نے آپ کے گھر کو ہمیشہ بہت چاہت سے سوارا ہے آپ کے آرام کا پورا پورا خیال رکھا ہے خدا کیلئے آپ مجھے ایک موقع اور دیجئے میں آپ کی شکایت دور کرنے کی پوری کوشش کروں گی پلیز حسن میری ماں سمسی بچی پر رحم کیجئے اسے باپ کی چھایا مت چھینئے ٹھیک ہے پاپا نے رہونت سے کہا سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا تمہیں مومنہ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں وہ میرے پاس رہے گی البتہ تمہارے پاس اب کوئی موقع نہیں رہا سو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں پاپا نے اس خوشیوں بھری تقریب اور ماما کی فریاد کا خیال کیے بغیر انہیں اپنی زندگی سے یوں نکال پھیکا جسے دودھ سے مکھی کو نکالا جاتا ہے وہ بھوچکیسی ہو کر اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئی جو نئی بیوی کی رفاقت میں پرٹ کر ہستے مسکراتے محفل کی رنگینی میں گم ہو چکے تھے خاندان کے لوگ موہ میں کنگیا بھرے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے کسی کے موہ سے ہمدردی کا کوئی لفظ نہ نکل سکا تھا وہ حیرتوں میں ڈوبے اس شادی کا انجام دیکھ رہے تھے جو ماما کی قربانیوں سے چھ سال کا عرصہ گزار کر بھی آج نام موتبے ثابت ہوئی تھی ماما کا وجود اب تک آندھیوں کی زرد پر تھا اس کی حالت ایسی تھی جو صرف محسوس کی جا سکتی تھی ایسی کیفیات کو لفظوں کے اظہار کی ضرورت نہیں تھی یہ شوق ماما کے لیے بے حد جان لے با تھا وہ طلاق کے بعد عدد کے سارے عرصے میں بے حد بیمار رہی تھی دھوکہ ہو یا دکھ اس کا صدمہ شدید ہوتا ہے بندہ ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے سو اپنی بیماری کے دوران ماما نہ صرف جسمانی عذیت اٹھا رہی تھی بلکہ ذہنی خلفشار اور ایسابی دباؤ کے باس نفسیاتی مریضہ کا روپ دھار گئی تھی وہ بیٹھے بیٹھے خود سے باتیں کرنے لگتی روتی اور کبھی چیختی چلاتی کھانے پینے کا کوئی ہوش نہ رہا تھا دن کو سہمی رہتی اور رات کو ادھر ادھر گھومتے فرتی رہتی پاپا کے موز سے نکلے وہ عذیت بھرے الفاظ ماما کے ذہن کو اپنی گرف سے آزاد ہونے نہیں دیتے تھے وہ جب اپنی جھوک میں باتیں کرتی تو جیسے سب کو باور کراتی اور وہ ایک گندی عورت ہے کہ وہ ایک گندی عورت ہے جن سے پیاز اور لسن کی بو آتی ہے وہ کہتی کہ وہی بدبو ان کی طلاق کی سبب بن گئی ہے اب انہیں اس بو سے چھٹکارہ پانا ہے وہ اٹھ کر ہاتھ دھوتی تو کئی کئی گھنٹے ہاتھ دھوتی چلی جاتی گسل کا ارادہ بانتی تو صبح سے شام ہو جاتی واشنگ کا دروازہ نہ کھلتا انہیں خود سے ہی نہیں اپنے استعمال کے ہر چیز سے بو آنے لگتی یہ بو ان کے حواظ پر اس حد تک سوار ہو گئی کہ ماما کا وجود بیچارگی کی تصویر بن گیا تھا لوگوں کے لیے جیسے تماشا بن گیا تھا کوئی ان پر ہستا کوئی فکر کستا اور کوئی زیادہ بے رہم ہوتا وہ مودر موت علاق کے غم پر صبر اور خود کو صدھارنے کی نصیحت کرنے بیٹھ جاتا ایسے لمحوں میں ماما کی بے بسی دیکھنے کے لائق ہوتی وہ بس بس وہ لبستہ انداز لیے نماؤں کے ساتھ سمجھانے والے کو اس طرح دیکھتی جیسے کہہ رہی ہو جس تن کے لاغے وہی جانے تم اس دکھ کی عذیت کیا سہ پاؤگے جس کی جلن مجھے اندر ہی اندر بھسم کر رہی ہے سمینہ خالہ انہیں دیکھ دیکھ کر روتی تھی دوسری طرف پاپا کی دوسری بیوی مجھ جیسی کمزور بچی کا بوجھ نہ اٹھا سکتی چند ماہ بعد ہی اس کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا تھا جب میں ماں کی آگوش میں اس کے محبت بھرے لمس کو ترستی تو رونا شروع کر دیتی میرے رونے کی باریک آواز پاپا کی بیوی سے برداشت نہ ہوتی اور وہ اٹھ کر میرا چہرہ چاٹے مار مار کر سکھ کر دیا کرتی اس کا بے حا اس کا یہ سلوک مجھے خوف کی چادر اڑھا جاتا تب میں سارا وقت چیخا کرتی میرا ننہ سے ذہن اس بدلتی صورت حال کو سمجھ نہیں پاتا تھا میں خوب چلاتی اور میرا یہ شور شرابہ مجھے میرے خوف سے دور رکھا کرتا تھا ماما کی عدد پوری ہوئی تو وہ ایک بار اپنی ممتہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھ سے ملنے پاپا کے گھر چلی آئی یہ وہ وقت تھا جب مجھ جیسی چار سالہ بچی بھوک سے نڈھال ہو کر ایک آواز روئے جا رہی تھی میری ریری پاپا کی بیوی کی برداشت آزمائنے لگی تھی تو اس نے اٹھ کر حضب سابق مجھے روئی کی درہ دھنک ڈالا وہ یہ سمجھنے سے کاثر تھی کہ میرا رونا کسی دوسری تکلیف سے نہیں صرف بھوک کی شدت کی وجہ سے ہے دروازے کی درز سے جھاکتی میری ماما کا دل یہ منظر دیکھ کر جیسے پھٹ گیا تھا وہ لپک کر اندر آئی اور مجھے سینے سے لگا کر بے حساب سے سکنے لگی مجھ پر ظلم ڈھاتی سوتیلی ماں سے ایک لفظ احتجاج کا کہنے کی حمد بھی نہیں تھی ان میں ماما کے اس طرح اچانک سامنے آنے اور زہر و قطار رو دینے نے زرین بیگم کی برداشت کو اکثر ختم کر ڈالا تھا وہ پہلے ماما پر خوب چیخی چلائی فی میرے لاغر سے منہنی وجود کو ماما سمیت ہتکارتے ہوئے بولی جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اس منہوز بچی کو بھی لے جاؤ اس گھر کو نہ اس نامرات کی ضرورت نہیں ہے اس گھر کو اس نامرات کی ضرورت نہیں ہے ارے زندگی عذاب کر چھوڑی ہے تمہاری اس اولاد نے میں نے دن رات ایک کر دیا اس مردود کی دیکھ بھال میں اور یہ ہے کہ ایک پل جو چپکی جو چپکی ہو کر بیٹھی ہو سارا دن اسی ہڑگوں میں گزر جاتا ہے توبہ ہے چھٹاک بھر کا وجود اور آواز ایسے جسے فل والیم کا لاؤڈ سپیکر کر دیا ہو گلے میں کان چھید کر رکھ دیئے ہیں اس نے میرے ہم سب ہم سب کے بس بہت ہو گیا ربینہ بیگم اٹھاؤ اس جنجال کو اور نکل جاؤ اس گھر سے دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا کبھی یہاں پر ماما نے اتنی سلواتیں سن کر ایک تشکر سے زریم کی شکل دیکھی جو ایک نفرت بھرے احساس کے ساتھ مجھے نکالا دے رہی تھی گویا ماما کو دو جہاں کی دولت بخش رہی تھی ماما نے مجھے دل سے لگایا اور اپنے گھر لوٹ آئی اس دن کے بعد پاپا میری زندگی سے ہمیشہ کے لئے نکل گئے زندگی ایک بے رخی سے بھاگتی دوڑتی رہی زندگی وقت گزرنے وقت نے گزرتے وقت نے ہم پر بہت سے سرد و گرم کے ساتھ بے بسی اور بے کسی کے کئی در کھولے جس سے ہم ماں بیٹی کو گزرنا ہر پل عذاب سہنے کے مدرادف لگتا مجھے اپنے قریب پاکر بھی ماما کی ذہنی کیفت اس قدر الجھاؤ کا شکار تھی کہ وہ اب اپنی باتیں مجھ جیسی نا سمجھ کم عمر اور ماسوم بچی سے شیئر کیا کرتی تھی وہ اپنے دل کا ہر احساس میرے سامنے کھول کر رکھ دیتی تھی انہیں یہ پتا ہی نہ چلتا تھا کہ ان کی وہ باتیں میرے چھوٹے سے دماغ پر کیسا بڑا بوش ڈال الاد دیا کرتی تھی وہ اکثر مجھے گود میں لے کر کہا کرتی تھی مومنہ مجھے بتاؤ تمہارے پاپا نے مجھے طلاق کیوں دی ہے آخر کیا خطا تھی میری میں تو بہت باوفا تھی پھر مجھے بے وفائی کی سزا کیوں سنائی گئی شاید اس لیے کہ میں تمہارے باپ کو سمجھ ہی نہ پائی تھی اور سمجھتی بھی کیسے وہ عجب بے حس آدمی تھا مجھ سے نفرت کرتا تھا اور نہ ہی محبت چھے سال کا مختصر عرصہ اس نے جیسے کسی ڈیوٹی کی طرح نبھایا تھا میں پھر بھی کسی سلے کی چاہت کیے بغیر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتی رہی مگر کیا ملا مجھے وہی تین لفظوں کی مار پتا ہے مومنہ عورت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے وہ مسئلہ یہ مرد ہوتے ہیں وہ ہر لمحہ پرد در پرد کھلتے ہیں انہیں سمجھنے کیلئے عورت کو ان جیسا گھاگ ہونا پڑتا ہے توجہ نہ دو تو کابو سے باہر ہو جاتا ہے میں بھی اسی بے دھیانی میں ماری گئی ہوں مومنہ میں دیکھ ہی نہ پائی کہ دوسری عورت کب اس آگ میں کود کر میرا گھر بھوکنے بیٹھ گئی اور مجھے دیکھو میں کتنی کمزور اور بزدن نکلی کہ ایک پرائی عورت سے اپنے گھر اور شوہر کو نہ بچا سکی وہ کس آسانی سے میری زندگی چورا کر لے گئی اور مجھے عمر بھر کیلئے بے سکون کر گئی ہے مومنہ مجھے سکون کیوں نہیں ملتا میں کب تک اس بو کے حسار میں قید رہوں گی جس نے میری زندگی کو زندگی نہیں رہنے دیا آخر میں کب سکھ سے جی پاؤں گی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اور روتی چلی جاتی میں بے وسی کے حسار میں گھر گر کر ان کے تر ان کے تر رکساروں پر ہاتھ پھیرتی رہتی میری سوچ اتنی محدود تھی کہ میں اپنی ماں کی تسلی کے لیے تشفیق کا کوئی جملہ کہنے کا سلی کا بھی نہیں رکھتی تھی شاید اسی لیے ماما کے ذہنی حالت دن کے کسی بھی پہہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی وہ جو عام حالات میں نارمل رہنے کی پوری کوشش کرتی تھی ایسے نازک لمحات میں اپنا اختیار کھو بیٹھتی تھی ایک نفسیاتی مریضہ ہونے کے باوجود ماما نے میری تعلیم و تربیت بہت لاد سے کی تھی وہ پڑھی لکھی عورت تھی انہوں نے میرے نھنے سے وجود کو زندگی کی حرارت دینے کے لیے ایک تعلیمی ادارے میں نوکری حاصل کر لی تھی اور بے حد لگن سے میری تعلیم و تربیت میں مصروف ہو گئی تھی میں ماما کی بیچارگی کو اپنے بچپن سے ہی محسوس کر لیا کرتی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ان کا چیخنا چلانا اور رونا بند ہو گیا تھا اب وہ خاموش رہنے لگی تھی اتنی خاموش جیسے کوئی ٹھہرا ہوا گہرا پانی جس کی تہمیں کیا چھپا ہوا ہے کوئی نہیں جانتا صرف سمینہ خالہ وہ واحد ہستی تھی جن کی محبت میں میں نے ماما کو ہستے مسکراتے دیکھا تھا وہ جب بھی بھولے بھلے بھولے بھرے ہستی تو مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی ندی گنگنا تھی گنگنا اٹھی ہو یا کوئی جھرنا کسی جلترنگ کی صورت پھول کھوٹ نکلا ہو میں اپنی پوری کوشش کرتی کہ سمینہ خالہ ماما کے پاس سے جلدی اٹھ کر نہ جائے وہ اپنے اچھے سلوک اور سچی محبت سے ماما کو ان کی دکھ سے نکالنے کی حدی علم کان صحیح کر دی اور اس بات کا دھیان رکھتی تھی کہ وہ خود کو نارمل رکھنے کی ہر کوشش میں کامیاب رہے جب میرا ایف ایسی کا ریزلٹ آؤٹ ہوا تو میں ایک نمائی پوزیشن لے کر کامیاب ہوئی میرے پاس ہونے کی خبر نے ماما کے چہرے کو جیسے زوفشانی بخش دی تھی وہ مجھے ہمراہ لیے مٹھائی کا ڈبا تھا میں بہت تیزی سے سمینہ خالہ کے گھر جا پہنچی تھی جہاں اتفاق سے محلے کی ایک عورت اپنے کسی گھرے لو مسئلے کے حل کے لیے خالہ سے مشورہ کرنے کو آئی بیٹھی تھی ماما کو آتا دیکھ کر وہ بھی ان کی جانی متوجہ ہو گئی ماما نے سمینہ خالہ سے اپنی خوشی باتتے ہوئے ایک تفاخر سے کہا لیجیے آپا مو مٹھا کیجیے آپ آج آپ کی بھانجی نے ایف ایسی میں فرس پوزیشن حاصل کی ہے اس نے میری محنت اور بھروسے کا مان رکھا ہے اور یہ بات میرے لیے بہت اہم ہے بھئی واہ یہ تو واقعی بہت بڑی خوشخبری ہے سمینہ خالہ نے ہاتھ بڑھا کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور ماتھا چم کر بولی شکر ہے اس رب کا جس نے میری بہن کے خالی دامن میں آج کوئی خوشی ڈالی ہے سچ کہوں مومینہ آج بہت بڑا دن ہے یہ تمہارے توسط سے تمہاری ماں کی آنکھوں میں خوشی کی جو جن ملائی ہے جی خالہ میں نے نم آنکھوں سے ماما کے مسکراتے چہرے کو دیکھا میں یہ چمک ان آنکھوں میں ہمیشہ دیکھنا چاہتی تھی کاش کاش ماما صدا اسی طرح خوش رہے میری آواز بھرانے لگی تھی پگلی خالہ نے ہولے سے میرے سر پر چپت لگائی اس میں رونے کی بھلا کیا بات ہے تم آج اپنے عشقوں پر بند باندھ لو بیٹا اور خوشیوں کے لئے راستہ کھلا چھوڑ دو تمہیں اور تمہاری ماں کو ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی بہت ضرورت ہے یہی وہ انمول لمحے ہیں جن کی تمانیت زندگی کو جینے کے قابل بناتی ہے بلکل بلکل خالہ کی پڑوسر نے بے ہش فقہ سے میرا کاندھا تھپکا پایا تھا اپنی ماں کی خوشی کے لئے تمہیں ہمت باندھنا ہوگی بیٹا تمہاری ماں اپنے پاگلپن کے ساتھ تمہیں پال پوس رہی ہے کیا یہ بڑی بات نہیں ہے کیا مطلب مجھ سے پہلے خالہ نے ناگواری سے انہیں دیکھا تھا ان کا آخری جملہ نہ صرف میرا مڑھ غارت کر گیا تھا بلکہ ماما کے چہرے کا رنگ بھی اڑا گیا تھا آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو بانو بیگم بانو بیگم گھبراسی گئی ہڑ بڑا کر بولی میں نے کیا کہنا ہے آپا پورا محلہ جانتا ہے تمہاری بہن طلاق کے بعد ایک پاگلپن کے ساتھ جی رہی ہے اس کے عجیب و غریب حرکتیں ہم سے چھپی تھوڑی ہے اب وہی عورت اپنی دیوانگی کے ساتھ بیٹی کی تعلیم تربیت کرے تو یہ انہونی ہوئی نہ میں تو فقط مومنہ سے ہمدرتی جتا رہی تھی آپ کو ہمدرتی جتانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تڑپ کر جیسے اپنی خفقی کا اظہار کیا میری ماما پاگل نہیں ہے وہ صرف نفسیاتی مریضہ ہے ان کے لہجے ذہن کا علاج ہو رہا ہے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی اے لو میں نے کونسا غلط کر دیا بیٹا پاگلپن بھی ذہنی مریض ہی ہوتے ہیں یہاں ان کی دماغی رو بھٹکی وہاں وہ الٹا سیدھا ہاکنے لگے خیر تمہاری ماں باتوں میں بہت ٹھیک تھاک ہے البتہ اس کی حرکتیں پاگلپن کا کھلا اظہار کرتی ہے تم جانتی ہو وہ کوئی کام ہو کرتی چلی جاتی ہے کبھی ہاتھ دھوتی ہے کبھی کپڑے بدلتی ہے دن میں دس دس جوڑوں کی تبدیلی بھی اسے سکون نہیں دیتی اوپر سے خوشبو میں نہاتی رہتی ہے تمہاری ماما کے اسے اسے ماما سے ہر ماما کو اسے ہر چیز سبو آتی ہے سچ کہو کیا یہ پاگلپن نہیں ہے ہاں یہی پاگلپن ہے ماما کی لرستی آواز نے مجھے سمیلا خالہ کو کچھ بھی کہنے نہ دیا وہ عشق بار آنکھوں سے بانوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور ایک بیچارگی سے کہہ رہی تھی آپ کا شکوہ بجا ہے بہن مگر میں کیا کروں مجھ سے لسن پیاس کی بو آتی ہے اس لئے میں نہائے بگر نہیں رہ سکتی خوشبو لگانا میری ضرورت ہے کیا کروں سب شکوہ کریں گے تو کہاں جا کر چھکوں گی میرے پاس چھکنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے ہائے اللہ سمینا خالہ کا دل کٹ کر رہ گیا وہ بھی لگتی ہوئی آگے بڑی اور ماما کو گلے لگا کر بولی ربینہ کب آتی ہے کب آتی ہے تم سے کوئی بدبو یہ کیا وہم پال کر بیٹھ گئی ہو کیوں خود کو حلکان کرتی رہتی ہو یہ وہم نہیں ہے آپا ماما نے ایک جھٹکے سے خالہ کی باہو کو خود سے دور کر دیا تھا یہ وہم کیسے ہو سکتا ہے کیا بھول گئی ہے اسی گندی بو نے میرا گھر برباد کیا ہے حسن کو مجھ سے متنفر کیا ہے کیا میں یہ بات بھول جاؤں گی نہیں آپا مجھے اب اس بو سے نجات حاصل کرنی ہوگی خود کو بہت صاف رکھنا ہوگا میں صاف رہوں گی تو ہی مومینہ کا گھر بس پائے گا ورنہ کل اس کا شہر اسے میرے نام کا تانہ بھی دے سکتا ہے آپ ہی بتائیے آپا کیا میں ایسا کوئی تانہ سن سکتی ہو کیا میں مومینہ کو دکھی دیکھ سکتی ہو خدا کے لئے بس کیجئے ماما میں نے تڑپ کر ماما کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا پلیز ایسی دل خراج باتیں مت کیجئے اف مومینہ سمینہ خالہ نے اپنے دوپٹے سے آنکھیں پوچھ کر مجھے پکارا حوصلہ کرو بیٹا جاؤ اپنی ماما کو گھر لے جاؤ میں شام کو تمہاری طرف آؤں گی پھر بات کریں گے فلحال تم جا کر ربینہ کو نین کی دوا دے دو ورنہ وہ گھنٹو اس خیال کے ساتھ بیٹھی رہے گی کہ اس کی وجہ سے تمہارا گھر کہیں برباد نہ ہو جائے ماما ہوتی ہے بیٹا گود اور گہوارے کی عملی صورت اسے اپنے بچوں کی فکر لگی ہی رہتی ہے میری بہن بہت حساس عورت ہے اور یہی حساس سے تو اس کی کمزوری بن کر اسے کہیں کا رہنے نہیں دے گی اس بدلتی صورت حال نے خالہ کی پڑوسن کو بھی ایک خلش میں مبتلا کر دیا تھا وہ مجھے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر میں ماما کا ہاتھ تھام کر سمینہ خالہ کے گھر سے نکل آئی تھی کس خوشی سے مٹھائی کس خوشی سے ماما مٹھائی لے کر وہاں گئی تھی اور اب کس بیچارگی کے ساتھ مجھ سے بندھی چلی جا رہی تھی ان کی آنکھوں میں جھل ملاتی خوشی کی جوت بچ چکی تھی اگر کچھ تھا تو ایک بے بسی تھی جو شوہر کی عذیت بھری باتوں کی بازگشت بن کر ان کے وجود سے لپڑ گئی تھی گھر آتے ہی میں نے ماما کو نین کی دوا دے کر غیر فطری نین سو جانے پر مجبور کر دیا وہ ایسا سوئی کہ شام ڈھلے بیدار ہوئی کھانا کھا کر ہم ابھی فارق ہی ہوئے تھے کہ سمینہ خالہ اعتزاز بھائی کے ہمرا گھر میں داخل ہوئی ماما کی حالت بہتر دیکھ کر انہوں نے جیسے سکہ ساس لیا تھا ماما انہیں سامنے پا کر جیسے پھول کی طرح کھل اٹھی تھی ارے اعتزاز تم کب آئے لندن سے آج ہی آیا ہو خالہ کیسی ہیں آپ وہ مسکرا کر آگے بڑھے اور ماما کے سامنے جھگ گئے ماما نے بے اختیار ان کی بلائے لے ڈالی میں ٹھیک ہوں بیٹا تم کیسے ہوگا وہ ان کا ماتھا چمنے لگی اللہ کا احسان ہے وہ انہیں بغور دیکھ رہے تھے خالہ آپ بہت کمزور ہو گئی ہے اپنا دھیان نہیں رکھتی رکھتی ہوں بیٹا تم نے بہت دن بعد دیکھا نا شاید اسی لیے انہوں نے نظر چھرا کر بات ادھوری رہنے دی اور پھر پلٹ کر مجھے بولی ارے مومینہ کہاں ہو تم دیکھو تو اعتزاز آئے ہے ذرا اچھی سی چائے ہو جائے ہم سب کے لیے میں نے آگے بڑھ کر سلام کی فارمیلٹی نبھائی جواباں وہ گہری نظر ماما سے ہٹ کر میرا گھیراؤ کرنے لگی والیکم السلام کیسی ہو مومینہ اچھی ہوں میری آواز دھیمی تھی وہ مسکرا دیئے بہت اچھی کیوں نہیں ہو کیونکہ وہ آپ ہے میرے موہ سے بے ساختہ نکلا تو وہ زور سے ہس پڑے ویری سمارٹ پڑتی ہو ارے اب یہ مت پوچھ بیٹھنا کہ کونسی کلاس میں خالہ نے ہس کر انہیں ٹوکا تھا آج ہی مومینہ کا ریزلٹ آیا ہے ماشاءاللہ ایف ایسی میں فرسٹ پوزیشن لی ہے اس نے ویری گوڈ آگے کیا ارادہ ہے تمہارا انہوں نے ماں کی بات سن کر پوچھا تھا پڑھنے ہی کا ہے میری بیزاری نمائیہ تھی پھر وہ مسکرائے اچھی بات ہے خوب پڑھو اور پڑھ لکھ کر روینا خالہ کی طرح بہت قابل بن جاؤ میری طرح ماما کے لہجے میں افسدگی اترائی بھلا میں کس قابل ہوں اعتزاز شوہر نے بیچ راستے میں چھوڑ دیا طلاق کا پتھر مار کر کسی پرائی عورت کو گھر لے آئے میری قابلیت کہاں کام آئی میں اپنا دفع بھی نہ کر سکی اعتزاز ایسا مت کہ یہ خالہ وہ بہت بدقسمت شخص تھا جو آپ جیسی باوفا عورت کی قدر نہیں کر سکا اور کیا سمینہ خالہ نے بھی ماما کو جیسے تلاسہ دینے کی کوشش کی تھی ہیرے کو پرکنے کے لئے جوہر شناس ہوتا ہے ہونا پڑتا ہے روینا پتھروں پر جان دینے والے ہیرے کی قدروں کی مت کیا جانے تم کیوں اس شخص کا ذکر کر کے عذیت اٹھاتی پھر رہی ہو آپ سب مجھے الزام مت دیجئے ماما نے جیسے ایک بیچارگی سے اپنے ہاتھ مس لیں یہ باتیں میرے اختیار میں نہیں ہیں سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس آدمی پر ترس آتا ہے جس نے چھ سال تک مجھ سے ہی نہیں اس تافن سے بھی سمجھوتا کیے رکھا جو میرے بدن سے اٹھتا ہے اعتزاز کیا تمہیں مجھ سے بو نہیں آتی بو وہ چوک کر ماما کی صورت دیکھنے لگے کیسی بو خالہ میں کچھ سمجھا نہیں چھوڑو نا اعتزاز فضول باتوں کو دہرانے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے خالہ سمینہ نے گھبرا کر بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی خالہ کیا کہہ رہی ہے کوئی قصہ نہیں ہے خالہ نے مجھے بولنے نہ دیا تم میرے بینا سے ملنے کو بیتاب تھے اب کچھ کہتے کیوں نہیں ہو اعتزاز کیا کہوں وہ ماما کو دیکھنے لگا کیا یہ بہتر نہیں ہے میں کچھ کہنے سننے کی بجائے خالہ کی پریشانی کو شیئر کرلوں کیا شیئر کروگے بیٹا ماما کی آواز عشقوں سے بھیگی ہوئی تھی سب کچھ ختم ہوئے ایک عرصہ ہو چکا ہے اب تو میری بیٹی بھی جوان ہو گئی ہے بس اسی کی فکریں رہتی ہیں مجھے کوئی اچھا لڑکا ملے تو میں اس کی شادی کر دوں شادی ان کی تہیر آمیز نگاہ میرے وجود پر آٹھہری خالہ مومنہ کی شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ ابھی بہت چھوٹی ہے اسے فیلحال پڑھائی کرنے دیجئے گریجویشن کر لے گی تو شادی کا سوچی گا نہیں اعتزاز مومنہ کی شادی میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے احسن طریقے سے پورا کر دو تو مجھے موت بھی سکھ سے آ جائے گی آئے ہائے موت آئے تمہارے دشمنوں کو تم کیوں مرنے مرانے کی باتیں کرنے لگی ارے مومنہ بیٹی جاؤ جا کر چائے بنا کر لاؤ اور ہاں روبیرہ کو دوا کھلا دو لگتا ہے اس نے ابھی تک رات کی دوا نہیں کھائی سمینہ خالہ نے ہاتھ پکڑ کر مجھے فوراں ہی اٹھا دیا میں انہیں یہ بھی نہ کہہ پائی کہ ماما دوا کھا چکی ہے آسو بھری آنکھوں سے اٹھ کر کچن میں چلی آئی دگر لوازمہ سے ٹریس جا کر جب میں چائے دینے کمرے میں لوٹی تو وہاں کا ماحول اکثر تبدیل ہو چکا تھا ماما اعتزاز بھائی کی باتوں میں پوری طرح مہو تھی لندن کی گہما گہمی اور ادھر کے لوگوں کا احوال ماما کی دلچسپی بڑھانے میں بہت معاون ثابت ہو رہا تھا ان کا ریلیکس ہو جانا میرے لیے نعمت متبرکہ سے کم نہیں تھا اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی کشم سناتی ہو کہ آگے کیا ہوگا کیا مومنہ کی ماں کبھی ٹھیک ہو پائے گی کہ مومنہ کی زندگی میں آگے کیا خوشی آنے والی ہیں کیا اس کی شادی مومنہ کی ماں آرام سے کر سکے گی انہیں سب کچھ جانے کے لیے میں ساتھ بنے رہے اگلی کشم پھر ملیں گے اللہ حافظ